موسیقی یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ بھارت کو کشمیر کے باسیوں سے نہیں بلکہ کشمیر کی زمین اور یہاں کے قدرتی وسائل سے پیار ہے گزشتہ 76 سال سے جاری بھارتی مظالم سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بھارت کشمیریوں کو صفحہ ہستی سے مچانے کے لیے ہر طرح کے ظلم و ستم کے حربے استعمال کر رہا ہے لاکھوں کشمیری بھارتی ظلم و بربریت کا شکار ہو چکے ہیں مگر کشمیریوں کے قتل عام کے باوجود بھارتیہ جنتہ پارٹی کا اکھنڈ بھارت کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا اسی لیے مودی سرکار نے آئین ہند کی دفعہ 37 اور 35 کا خاتمہ کر کے کشمیر کو بھارت میں مدغم کرنے کی بھونڈی حرکت کی کشمیریوں نے کبھی بھی نہ تو بھارتی تسلط کو تسلیم کیا ہے اور نہ ہی کشمیر کو یونین ٹریٹری بنانے کا بھارتی اقدام بلکہ کشمیر کے یہ غیور لوگ ہمیشہ بھارتی ظلم و ستم کے خلاف سرہ پہ احتجاج رہے ہیں شدید سردی کے ایام میں بھارت آج بھی کشمیریوں کو اجتماعی سزا دینے پر طولہ ہوا ہے پاور سیکٹر کی جو کرایسز ہے جو ہمیں کشمیریوں کو اس وقت جیلا جا رہا ہے انہوں نے یہ بات کری کہ یہ ایک کلیکٹو پنشمنٹ کے ذریعے ہو رہا ہے ان لوگوں نے ہم سے جو ہمارا حق تھا قانونی ہو رہا ہی نہیں حق تین سو ستھر چھینہ پینتیس ایچ چھینہ اس کے بعد کشمیریوں کو ہر ایک سیکٹر میں دن بہت دین آپ دیکھئے کس طریقے سے حراسہ و پریشاں دیا جا رہا ہے پاور ہمارا ہے ہم نے جمع کشمیر کے لوگوں نے اس کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ ایڈمنسٹریشن کشمیریوں کو سزا دینا چاہتی ہے اور جس طرح کہ لوگوں پر پانی بجلی اور راشن ماند کیا جاتا ہے اسی طرح جمع کشمیر کی عمام پر پانی بجلی اور راشن تنگ کیا گیا ہے کیوں؟ کیونکہ جمع کشمیر کے لوگ باجپا کی آئیڈیالوجی کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے ہیں وہ اس آئیڈیالوجی کے خلاف ہے لہذا یہ ایک سزا کے طور پر جمع کشمیر کے لوگوں کو یہ کیا جاتا ہے کہ نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ اور سہولیات ہے راشن بھی ختم بجلی بھی ختم پانی بھی ختم مودی حکومت لیفٹینل گورنر کے ہاتھوں کشمیریوں کو بھارت سے چھٹکانہ حاصل کرنے اور ہندوتوہ نظریات سے نفرت کرنے کی سزا دے رہی ہے انہیں سٹون ایج کی طرف دھکیلا جا رہا ہے جو پاور کرائسز ہے یہ ایک ہیومن کرائسز بن رہا ہے آپ دیکھئے ہمارا ہیلت سیکٹر سے متاثر ہو رہا ہے ہمارا ایڈیوکیشن سیکٹر سے متاثر ہو رہا ہے ہماری انڈسٹری سے متاثر ہو رہی ہے آپ دیکھئے گروہ میں پیشنٹ ہیں جن کو اوکسیجن کی ضرورت ہے ان کو پاور نہیں مل رہا ہے آپ دیکھئے ہسپتالوں میں جو وینٹیلیٹرز پہ ہیں وہ پیشنٹ کیسے مر رہے ہیں آپ دیکھئے ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری بیٹی ہوئی ہے یہ تو زیادتی ہے یہ نائنصافی ہے ہم پاور پروڈوس کرنے والے ہیں اس کے باوجود بھی گورنن انتظام بھی ہمیں اندیروں میں دکیل رہی ہے یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہے نائنصافی ہے اس پہ ہم سلاپا احتجاج ہیں ظلم کے انتہا تو یہ ہے کہ وسائل کشمیریوں کے ہیں بجلی یہاں پیدا ہوتی ہے بگر بدنصیبی سے انہی لوگوں کو بجلی سے محروم رکھا گیا ہے یہاں سے بجلی بھارت کی کئی ریاستوں کو سپنائی کی جاتی ہے مگر کشمیریوں کی بجلی منقطع کر کے انہیں تنہا تنہا کی مشکلات کا شکار بنایا جا رہا ہے آج تو کوئی ہماری بات سنتا نہیں یہاں سے پاور بنا کے دوسرے سٹیٹوں میں انہوں نے ایگریمنٹ کیے ہیں وہاں پر پاور جاتا ہے جو کشمیری اس کے حق دار ہیں جو ہماری دیرے نام ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہم نے ریزولیشن آف کشمیری ایشو میں ایک مدعہ یہ ہے کہ کشمیریوں کو اپنے جو پاور پروجیکٹس ہیں وہ واپس دے دیں انڈیا وہ ہم اپنے موج مستیوں میں رہے اور کشمیر جہاں سے ہمارے یہ پانی سے بجلی بنتی ہے وہ یہاں اندھیرے میں اندھیرہ رہے بھارت یہ مضموم ہتکنڈے کشمیریوں کی ہمت اور حسنے کو دبانے کے لیے استعمال کر رہا ہے بھارت کشمیریوں کے کاروبار اور سنتوں کو تباہ کرنے پر طلا ہوا ہے مگر بھارت کو جان لینا چاہیے کہ جو قوم لاکھوں شہدہ کی وارث ہو اس قوم کو ظلم و بربریت کے کسی بھی حربے سے دبایا نہیں جا سکتا یہ لوگ حصول آزادی تک اپنی جد و جہود چاری رکھیں گے موسیقی